اسلام علیکم my youtube family کیا حل ہیں آپ سب کے i hope کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے سب سے پہلا جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر کر دیں تو چلیں جی آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ جہاں میں اپنی جو ہے کول کافی بنا رہی ہوں جو میں دن میں پیتی ہوں دو دن بعد یا کبھی ایک دن بعد گیپ کر لیتی ہوں یا کبھی بہت زیادہ گنمی لگ رہی ہوتی ہے تو میں صرف جو ہے وہ اپنی کھانے کی جگہ دن میں جو ہے نا میں ایک گلاسی کول کافی بنا کے جو ہے نا پی لیتی ہوں اس میں میں نے سٹیویا ڈال دی تھی تھوڑا سی ایک چمچ بھر کے میں نے کافی ڈال دی تھی ملک ڈال دیا تھا نیسویٹا کا اور بہت سالی پرف ڈال دی تھی اور یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سٹریچ بینڈ کی جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بھی نیو لیا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ایکسرسائز وغیرہ کے لیے آرمز وغیرہ کے لیے بیک فیٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتا ہے ان سب کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا ڈمبلز کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ میں نے ابھی جو ہے نیو پرچیس کی ہیں کیونکہ مجھے اس کی جو ہے نا اس کی مجھے ضرورت رہتی ہی ہے تو کیونکہ میں ڈالی ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہوں اور ابھی تو فیلال اور زیادہ جو ہے دو ٹائم میں نے ایکسرسائز جو ہے وہ کر دی ہے تو مجھے اس کی کافی ضرورت ہوتی ہے یہ تھا راٹ کا وقت اور کچھ تھوڑا سا گھنے پڑھنے نکلے تھے اور کچھ کھانے پینے نکلے تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کو بھی بلک میں ساتھ لے لیتی ہوں تو آپ لوگ بھی دیکھیں انجوائے کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو جو ہے وہ ضرورت سبسکرائب کر دیں تو یہ ہے ہدراباد اور ہدراباد کا شہر آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے اور کون کون ہدراباد میں رہتے ہیں تو یہاں بروہی ریسٹورنٹ ہے وہاں ہم لوگ سب آگئے تھے میرے ان لاؤس تھے تو یہاں ہم لوگ بروہی آیا چکے تھے کھانا بانا کھانے کے لیے میں نے بہت تھوڑا ہی کھایا تھا کیونکہ میں گھر کا کھانا تو میں کھائی نہیں رہی جو پک رہا ہے میں بہت جو ہے وہ زیادہ تر میری جو ہے ٹائٹ لیکوڈ پہ ہے اور میں بخاتی ہوں تو بہت کم میری دن میں صرف فائف ہنڈڈ کیلوری سے بہت کم جو ہے وہ کیلوریز ہوتی ہے تو ابھی ڈائیٹ بہت زیادہ خطرناک چل رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر سے ڈائیٹ پین لیا وہ ہے یہ ہے بھی چل رہا ہے کیونکہ کبھی پھر میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ویٹ لاؤس جرنی شیئر کروں گے انشاءاللہ ابھی میں نے سائیون کیجی جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے وہ کم کیا ہے کافی محنت لگتی ہے بڑھانے میں تو بہت ہی جو ہے وہ آسان ہوتا ہے خیر یہاں پہ آ چکا تھا مٹن کی کڑھائی تھوڑی سی میں نے مٹن کی کڑھائی لی تھی اور جو ہے چکن کی کڑھائی بھی تھی یہ حدرباد کو جو ہے مشہور ریسٹورن ہے اگر جو بھی حدرباد سے کوئی دیکھ رہے تو مجھے وہ جو ہے نا بورڈ آفیس ہے آئی تھے ہاں لتیفہ باد میں بورڈ آفیس ہے اس کے سامنے برو ہی ریسٹورن ہے یہ وہ والا ریسٹورن ہے آپ لوگ خیر دیکھ کے جو سمجھ ہی گئے ہیں جو حدرباد میں رہتے ہیں کافی مشہور ہے تو یہاں سے اب ہم لوگ جو ہے وہ گھر کے لیے جو ہے نکل چکے تھے تو آج کا ولوگ جو ہے یہاں تک تھا اور اگے کیا کیا ہوتا ہے تو میں دکھا دوں گی آپ لوگ کو روٹین میں اگر نہیں دکھا پائی تو میں نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی اور سب لوگ کہاں ہیں کیونکہ نہ کوئی کومنٹ وغیرہ کر رہا ہے اور کچھ دن سے میں بھی بہت غائب ہو چکی تھی میری یہی مصروفیات چلنی تھی میرا بلوگ بنانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری جب میں ڈائیٹ کرتی ہوں تو فروری ڈاؤن ہو جاتی ہوں یہ میں تھرماس میں گرم پانی جو ہے نا بھر کے رکھ لیتی ہوں اور ایک لٹر جو ہے میں دن میں گرم پانی پیتی ہوں باقی دو لٹر میں نارمل پانی پیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ گرم پانی جو ہے وہ لازمی پینا چاہیے اچھا جی میں جو ہے نا وہ سیل کے گلاس میں پانی پی رہی ہوں کئی کومنٹ کر کے مجھے یہ نا بولیں کہ آپ کانچ کا گلاس کے لئے دنی ویڈیو میں دکھانے کے لئے تو مجھے جو ہے کسی کو دکھانے کا کچھ بھی شوق نہیں ہے مجھے کیا پاسند ہے کیا اچھا لگتا ہے اور بس اتنا میں اتنا مجھے جو ہے نا وہ ہے مجھے دوسروں کو دکھانے کو کوئی شوق وقت نہیں ہے تو اس لئے جو ہے جس میں میں پیتی ہوں کھاتی ہوں بناتی ہوں میں وہی چیزیں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریالیٹی مجھے بننے کا شوق بلکل بھی نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں لگا رہی ہوں تڑکا ڈال کا اور ایک ہری مرچی پہ کٹ لگا کے ڈالا کے لئے ورنہ وہ خطرناس طریقے سے پھٹ جاتی ہے ہنے میں پکی ہے ڈال دوسرے دن بنائی تھی ڈال کیونکہ رات میں جو ہے خوب جو ہے وہ سب نے کھانا بنا کھایا تھا کڑھائی کڑھائی تو آج تھوڑا سا ہلکا بنا لیا تھا لاس میں جو ہے وہ چمنی وغیرہ بہت زیادہ جلدی کبھی کبھی جو ہے وہ اس میں آئلی آئلی سی ہو جاتی ہے اس کی جالی جو ہوتی ہے وہ وغیرہ صاف کر رہی تھی کبڑ ہمارے جو ہے تھوڑا سا مشکل سے صاف ہوتے ہیں کیونکہ اس کے کلر ایسا ہے اس کا نشان بہت مشکل سے جاتا ہے تو یہ تھا جو ہے ولاغ اور میں پیاز جو میں فرائے کر رہی تھی وہ میں دال کے بگار کے لئے فرائے کر رہی تھی یہاں میں نے دال میں بگار لگا دیا تھا اوپر سے گرم مسالہ دال دو دال میں تو اس کی خشبو اور ذائقہ بلکل ہی مزیدار سا ہو جاتا ہے ولاغ کا کرتے ہیں اینٹ پلیس چینل کو لائک سبسکرائب کامنٹ شیئر کر دیں پلیس دو لائک سبسکرائب آج شاہ خان اللہ حافظ